الفاظ بھی اوزار کی طرح ہوتے ہیں استعمال کرنے والے کی مرضی اور ظرف ہے کہ ان کے استعمال سے دوستوں میں اضافہ کر لے یا پھر دشمنوں میں اچھے الفاظ کے چناؤ دشمنیوں کو ختم کر کے دوستیاں پیدا کرتا ہے جبکہ منفی الفاظ دوستوں کو بھی دور کر دیتے ہیں ہمارے الفاظ ہماری شخصیت اور خاندان کے پس منظر والدین اسادزہ کی تربیت کا بھی پتہ دیتے ہیں اسی طرح یہی الفاظ ہماری ذہنی صلاحیت اور گہرائی کا بھی راز کھولتے ہیں تلوار کا گاؤ تو بھر جاتا ہے لیکن الفاظ کا گاؤ بڑھتے بڑھتے دیر لگتی ہے دانا وہی جو ہر کیفیت میں سوچ سمجھ کے الفاظ کا چناؤ کرے اور بیوقوف وہ ہے جو الفاظ کے نشتر چلا کر اپنی ہی جڑیں کھو دے الفاظ وہ نعمت وہ اوزار ہیں جن سے اللہ رب العزت نے آدم علیہ السلام کو تخطیق کے بعد نوازا یہی اوزار معاشرت معیشت سیاست کی گہرائی یا تنزلی کی وجہ بنتے ہیں واللہ اپنے الفاظ کا استعمال احتیاط سے کریں بسورت دیگر یہ ان جرائم کا سبب بنیں گے جن کا جواب دنیا میں نہ سہی تو آخرت میں تو ضرور دینا پڑے گا